ہمارے چینل ویوئرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن یہ لونگ کسٹن کافی امپورٹنٹ ہے پاس پیپر کے پوائنٹ آف یو سے سٹرچ ٹریکشن موبیلیزیشن اور اس سے پہلے کہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ ہم اپنی ویڈیوز میں کور کر چکے ہیں آپ لوگ میری چینل پر پلی لیسٹ جا کے جا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی کسیم کا کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آرہا تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ویورز کے جو کمنٹس ہیں ان کو کوریٹ کروں ان کو ٹاپکس جو ہیں وہ کور کرنے کی کوشش کروں تو آئیے ہم لوگ یہ ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بہتر ہوگا ویسے کہ آپ لوگ نہ سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن سمجھنے سے پہلے پہلے پچھلے ٹاپک بھی سمجھ لیں کیونکہ ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کو پچھلے ٹاپک اچھے سی سمجھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بھی سمجھ آئے گا تو فائنلی اب ہم اتنی ساری باتوں کے بعد ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن پر فارمت ان دہ سیم دیریکشن ایس رسٹرکشن یعنی سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن ہم نے اگزیکلی اسی دیریکشن میں اپلائے کرنی ہے میں جسی دیریکشن میں موپومنٹ ہے ہم نے کیا کرنے ڈریکلی سٹرچ کرنا ہے ریسٹرچ کرنا ہے جو ہماری موپومنٹ کو رسٹرکت کر رہے ہیں جو ہماری موپومنٹ میں رگاوٹ بن رہے ہیں ہم نے گریٹ 3 کی سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن پر تب جانا ہے جب ہماری سٹرچ ٹریکشن موبیلیزیشن سے ہمیں کسی کسی چیزن کے موبیلیٹی گینز نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو تب ہم نے اس پہ پروگرس کرنا ہے اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اپنے تیوری پوزیشن اپوزیشنل فالت یعنی کہ ہمارا جو پوزیشنل فالت ہو گیا ہمارے جوائنٹ میں جو پوزیشنل فالت ہو گیا ہمارا جوائنٹ جو ہے وہ اپنی نارمل الائنمنٹ سے ہٹ گیا ہے اس کو واپس اس کے جگہ پر ری پوزیشن کرنے کے لیے ہم اس کو گلائیڈ دیں گے کونسی گلائیڈ سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن دیں گے ٹھیک ہے ہم سٹرچ ٹریکشن موبیلیزیشن کو چھوڑ کے سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن use کریں گے کب جب سٹرچ ٹریکشن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اب ریڈ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ڈائگرام کو دیکھ لو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو سٹرچ ٹریکشن میں بھی اس طرح کی ڈائگرام بنی ہوتی لیکن فرک یہ تھا اس میں جو ہمارا ایرو تھا اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ اپورڈ تھی یعنی ٹریکشن ہے نا ٹریکشن میں ہم جوائنٹ سرفیسز کو اپارٹ موو کرواتے ہیں یہ ہے گلائیڈ سٹرچ گلائیڈ موبیلیزیشن تو گلائیڈ میں ہم اس کو کس طرح سے موو کرواتے ہیں یہ ہمارا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ پلین جو کہ کنکیو سرفیس میں لائے کر رہا ہوتا ہے ہماری جوائنٹ میں کنکیو سرفیس ہوتی ہے کنکیو سرفیس ہوتی ہے تو کنکیو سرفیس کے الانگ ہمارے پاس لائے کر رہا ہوتا ہے ہمارا ٹریٹمنٹ پلین تو سٹرچ ٹریکشن کیسے ہوتی ہے وہ فورس ہوتی ہے ٹریٹمنٹ پلین سے نائنٹی ڈگری کے انگل پر ٹریکشن میں ہم کسی بھی چیز کو یوں کھینچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پاس گلائیڈ موبیلیزیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ٹریٹمنٹ پلین ہے اس کے پیرلل فورس ہوتی ہے پیرلل مطلب ساتھ ساتھ چاہے وہ اس ڈریکشن میں ساتھ ساتھ ہے چاہے وہ اس ڈریکشن میں ساتھ ساتھ ہے ٹھیک ہے تو پیرلل فورس جو ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ پلین کے لائے کر رہی ہوتی ہے اور سٹرچ ٹریکشن میں کس طرح سے ہوتی ہے پرپینڈگولر مطلب ایسے اور ایسے یہ والا اینگل ہوتا ہے پرپینڈگولر اور اگر دونوں اینکل سیم ایک ہی لائن میں ہو تو وہ پیرلل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کلیر کٹ سمجھ آ رہا ہوگا یعنی یہ ہے پرپینڈکولر اور یہ ہے پیرلل یا اگر ان دونوں کی بات کریں تو یہ بھی پیرلل ہے یہ آپ لوگوں کو کافی ارتا کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا گلائیڈ موبیلیزیشن پروڈیوز سام انٹرا آرٹیکولر کمپریشن اب سوچیں کہ اگر میں اپنی جوائنٹ کو اس طرف کو گلائیڈ کر رہی ہوں تو کسی حد تک اس سائٹ پر کمپریشن پروڈیوز ہو رہا ہوگا یعنی گلائیڈ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرا آرٹیکولر کمپریشن پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے دیکھو میں چیز کو اس طرف پوش کر رہی ہوں تو کمپریشن آ رہا ہوگا یا ادھر جوائنٹ سرفیس پر اس سائٹ پر جبکہ نہیں آ رہا ہوگا تو کسی حد تک ہمارے انٹرا آرٹیکولر کمپریشن بھی آ رہا ہوتا ہے اگر ہم اپنی گلائیڈ موبیلیزیشن دیں گے جو کمپریشن فورس آ رہی ہیں اگر ہم اس افیکٹ کو کام کرنا چاہتے ہیں کہ کمپریشن نہیں آئے تو ہم اس کے ساتھ لائٹ سا گریڈ وان کی ٹریکشن موونٹ جہا ہے وہ ایڈ آن کر لیں گے کس طرح سے ہم پہلے اپنی جوائنٹ کو پل کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا دسٹریکٹ کریں گے جب وہ تھوڑا سا دور مو ہو جے گا پھر ہم پش کریں گے جو گلائیڈ فورس میں یعنی پہلے تھوڑا سا کھینچ کے پھر گلائیڈ فورس اپلائے کرنے ہیں تاکہ کمپریشن کے افیکٹ کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہاں آوائیڈ کرسکے ہیں ٹھیک ہے ایٹ می بھی نیسیسیری تو یوز ادیشنل ٹریکشن فورس اور لیس گلائیڈنگ فورس آم این آرڈر تو آوائیڈ دا پین بیورنگ دا ٹریٹمنٹ یعنی اگر ہم لوگ پین کو آوائیڈ کرنا چاہ رہے تو ہم ٹریکشن کو ایڈ کر لیں گے اور تھوڑی سے گلائیڈنگ فورس کو جہا ہے وہ لیس کر لیں گے تاکہ کمپریشن پروڈیوس نہ ہو پین جہا وہ سٹیمولیٹ نہ ہو جہاں پہ ہمارے پاس جو کمپریشن ٹیسٹنگ ہم کرتے ہیں اور اس کمپریشن ٹیسٹنگ کی وجہ سے ہمارے پیشن میں سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس سٹیچ گلائیڈ موبیلیزیشن جو ہے وہ کونٹرائنڈگیٹی دیا کیوں کونٹرائنڈگیٹی دیا اب آپ لوگ اس بات کا جواب خود دیں گے ذرا سوچیں اس کا جواب کیا جواب ہوگا تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سٹیچ گلائیڈ موبیلیزیشن ہے اس کی وجہ سے بھی کسی حد تک کمپریشن پروڈیوس ہوتا ہے تو اگر پیشنٹ کو ویسے کمپریشن ٹیسٹنگ سے سمٹمز آ رہے ہیں تو ہماری سٹیچ گلائیڈ موبیلیزیشن سے بھی سمٹمز آئیں گے اچھا جی پروگریس سے جوائنڈ پری پوزیشننگ ان دی سیم وی ایس فور دا سٹیچ ٹریکشن موبیلیزیشن آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگ نے میرے پچھلے لیکچورز لیا ہے کہ ہم لوگ پہلے جوائنڈ کو موبیلیز کرنے سے پہلے پہلے پری پوزیشننگ کرتے تھے یعنی جوائنڈ کے لیے پہلے ایک سوٹیبل پوزیشن اڈاپٹ کرتے تھے پھر ہم دوگ جوائنڈ پہ جو ہے وہ ترکشن فورس دیتے تھے سٹارٹ ان دا ایکچول ریسٹنگ پوزیشن ان پروگریس توورد دا ٹو ریسٹنگ پوزیشن ہم پہلے ایکچول ریسٹنگ پوزیشن سے سٹارٹ کریں گے اور پھر پروگریس کریں گے ٹرو ریسٹنگ پوزیشن کی طرف اور پھر ہم گریجولی ریسٹنگ پوزیشن کریں گے جوائنڈ کو نیرر اور نیرر تو دا پوائنٹ آف ریسٹنگ پوزیشن یعنی پہلے ہم نے ایکچول ریسٹنگ پوزیشن سے سٹارٹ کرنا ہے پھر فائنلی ہم نے ٹرو ریسٹنگ پوزیشن پہ پہ پہنچ جانے ہیں اور پھر فائنل ہی ہم نے پروگرس کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے پوائنٹ اف رسٹرکشن کے پاس ہم نے پروگرس کر جانا ہے اسی لازے ایمپرویمنٹはいیئے جیسے جیسے ہمارے پیشنٹ آتی جائے گے پیشنٹ آلاو کرتا جائے گا وہیسے ویسے ہم آگے موو کرتے جائیں گے فورتہ بیسٹ افکت وین دا جوائنٹ اس پری پوزیشن اگر ہم لوگ اچھی افیکٹ چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے جوائنٹ کو پہلے لیمیٹ پہ پوسیشن کر دیں گے اور بالکل اپنی سٹرچ گلائید موبیلیزیشن دینے سے پہلے ہم جوائنٹ کو تھوڑا سا ایز اوف کر کے پھر ہم اپنی گلائید موبیلیزیشن اپلائے کریں گے تو زیادہ بہتر افیکٹ سائیں گے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اپلائی دو ورٹیبرل سٹرچ گلائید موبیلیزیشن پہلیل تو تریٹمنٹ پلین اندہ جوائنٹ یعنی ہم نے جو ورٹیبرل سٹرچ گلائید موبیلیزیشن اپلائے کرنی ہے وہ پہلیل تو تریٹمنٹ پلین اپلائے کرنی ہے میں نے آپ لوگوں کو اپر ڈائیگرام میں سمجھایا بھی ہے کہ پہلیل تو تریٹمنٹ پلین یہ فورس کس طرح سے آ رہی ہے remember that the special orientation of the treatment plane follows the orientation of the cranial vertebra in the segment اب آپ لوگوں کو یہ لائن اس طرح سے سمجھ آئے گی اوپر ذرا ایک دفعہ ڈائیگرام دیکھ لیں یہ دیکھیں اس نے یہ تریٹمنٹ پلین جو بلاک کلر میں شو کیا گیا یہ کہاں لائے گا رہا ہے یہ لائے گا رہا ہے کنکیو سرفیس میں اور کنکیو سرفیس کونس یہ کرینیل ہے یا کارڈل ہے کرینیل سرفیس جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں تریٹمنٹ پلین لائے گا رہا ہے تو ہماری جو orientation of treatment plane وہ چینج کرے گی جیسے جیسے ہمارے پاس cranial vertebra کی position چینج کرے گی دیکھیں آپ لوگ یہاں سے دیکھیں remember that the special orientation of the treatment plane follows the orientation of the cranial vertebra in the segment یعنی جس طرح ہمارے cranial vertebra کی position چینج کرے گی ویسے ویسے ہمارا treatment plane کی position بھی جو ہے وہ چینج کرے گی آپ لوگوں نے ڈائیگرام سو پر سمجھا بھی ہے when applying the glide mobilization to the cranial vertebra in the segment the treatment plane and the treatment direction changes to follow the pre-positioning orientation of the cranial vertebra یعنی ہمارے پاس stretch glide mobilization کی direction بھی اور treatment plane کی direction بھی جو ہے وہ چینج کرے گی according to the ہمارے پاس cranial vertebra کی orientation کے اگر اچھا دوسرا سنیرگیو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنی جو glide mobilization وہ apply کر رہے ہیں caudal vertebra پہ تو کیا ہوگا اب دیکھیں caudal vertebra میں تو کوئی treatment plane لائے نہیں کر رہا تھا تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو چینج کرے گا نہ ہی ہماری جو بلکل بھی کسی کسی کسیم کا چینج نہیں آئے گا کیونکہ ہمارا جو cranial vertebra وہ تو سٹیشنر ہیا اور اسی میں treatment plane لائے گا رہا تھا تو ہماری جو فورس کی ڈریکشن وہ بھی چینج نہیں کرے گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے the most effective stretch glide mobilization moves the joint in the direction of the most restricted gliding یعنی ہمارے پاس most effective stretch glide mobilization وہ ہوتی ہے جس میں ہمارا most restrictive gliding کی طرف کو ہم لوگ move کریں یعنی ہماری جو اگر direction restricted تھی flexion میں ہم لوگ flexion میں ہی اپنے joint کو move کرتے ہیں تو ہماری وہ سب سے زیادہ effective gliding ہوگی اگر ہم لوگ اسے extension میں perform کر رہے ہیں extension restricted ہے تو تب ہی وہ effective ہوگی اگر extension restricted نہیں اور ہم لوگ extension کی جوائنٹ structure اگر ہم لوگ دھیان سے اس ٹھیکنیک کو پرفارم نہیں کرتے اگر ہم لوگ زیادہ ہی فورس اپلائی کر دیتے تو structure جوہ stretch ہونے کے بجائے over stretch ہو کے انجر بھی ہو سکتے ہیں stretch glide mobilization سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے اندر جو مومنٹ ہے وہ شدید والے رسٹرکٹی ہے سکتے ہیں تو اس کے اندر جو گریڈ ہمارے پاس ہے 3 کی stretch glide mobilization وہ painful بھی ہوگی اور کمپریشن بھی پروڈیوس ہوگا اگر دوسری طرف ہمارا پیشنٹ ہے اس کے اندر جو ہے slight hyper mobility آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اگر slight hyper mobility ہے تو پھر ہمارے پاس stretch glide mobilization apply کرنے سے کیا ہوگا مطلب اچھے gains آئیں گے موومنٹ میں اچھے سے ہم لوگ موومنٹ ہیں وہ gain کا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگوں کو لیکچور سمجھ موومنٹ ہمارے پیشن بھی اگر آپ لوگوں کو میرا لیکچور بساند 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 کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر ویڈیو جائے ویڈیو ملتی رہے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا آپ لوگوں کو کون سے ٹاپک چاہیے تو میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں منپولیشن کے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ